ناظرین ہمارے درمیان میں ہیں ڈاکٹر نیحال عباس جنرل فیزیشن جو بورنگ اور وکٹوریا ہسپلیل میں ٹریٹمنٹ کے لیے خدمت دے رہے ہیں اور ہمارے جو فری ہیلتھ کیم جو انڈیپنڈنس دے کے موقع پر ہی در آئے ہیں ڈاکٹر نیحال صاحب جو آپ جنرل فیزیشن ہیں اس لیے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ خاص کر ہمارے جو اس ایریے میں زیادہ وائرل فیور بچوں کو بھدھ پھیل رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور کیا چیز کا خیال رکھنا ہے چاہیے کہ جو وہ چیز سے روکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکچلی یہ جو آج کل میں بھی بورنگ ہاسپیٹر میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ کیسے ساری وائرل فیور کے تو یہ کئی کوکہ تو یوزیلی کلینلینس نہیں رہتا اس ویازتے تو بچوں کو خاص کر جو چھوٹے دو سال کے اندر بچے رہتے ہیں ان کو ان کے سپریٹ ویزیلز رکھو بہت کلین سے دینا اور گھر کے پاس بھی کچھرہ زیادہ نہیں سو اگر وہ کچھ کر لیے تو پیشہ پیخنا تبکہ تب کلین کر کے کلین ویزیلز رکھنا مین کلینلینس آچھا رہا تو وائرل فیور کچھ نہیں ہوگا ہر ایک چیز بچوں کو گرم پانی پلائے ہر ایک چیز فریش دینے سے یہ سب نہیں ہوتا اور آپ خاص کرے گا کہ فیٹنس کے لیے کیا سگیشن کریں گے ہیلتھ فیٹنس کے لیے ہیلتھ فیٹنس کے لیے ہر دن ایکسرسائز کریں جم کو جانا ضروری نہیں ہے گاڑی نہیں یوز کرے سرکا تھوڑے تھوڑی دور بھی اگر واکنگ کر کو جاغنگ کرے تو اس سے بھی رہتیں اور جو دفرے ان کے پرسنل ہیبٹس ہوا ستا کم کرے تو بھی سگریٹ جیسے اس میں فیٹنس اور اچھا رہے گا ہمارے درمیان میں ہے ینگ ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب آپ لاشٹیئر بھی سکیم کو آئے تھے اور لاشٹیئر اور اسیئر میں کیا فرخ محسوس کرتے ہیں اسیئر میں دیکھا تھا کہ اچھے سے اور بھی اورگنائز اور بھی زیادہ ٹیبلیٹس ایٹ کر کے ہیں جو سب سے جو کومن جو لاشٹیئر میں دیکھا تھا کہ سٹاک سورے کم بھی ہو رہے تھے اور جو سب سے کومن جو یوز کر رہے تھا جو ٹیبلیٹس وہ نئی دیکھ رہے تھے but this time modification ہو کے ہیں بہت اچھے جو ٹیبلیٹس میں جو دیکھا تھا وہ اچھے سے ہیں اور اس بار جو فالو اپ کا جو کر رہے ہیں that is the best thing last time شاید میں وہ فالو اپ کا دیکھا نہیں تھا جو اس سے ہمیں کیا ہوتا بولے تو جو بھی ہمیں non communicable decisions ہیں جیسے کہ ڈیابیٹس ہیپٹیشن جو نئے نئے ڈیاغنوز ہو کے ہیں we can follow up with that cases اور ان کو جو بھی like intervention لینا ہے تو take through about that اور ایک بات بولنا چاہ رہا تھا کہ سب سے کومن جو ویٹمین ڈی کے دیفیشنسی کی پیشنس رہتے ہیں because sun exposure نہیں رہتا ہے ہمارے جو خاص کر ہمارے لوگوں میں مسلمان لوگوں میں جو پردہ کرتے ہیں because of that UV rest نہیں لگتا sun rest نہیں لگتا vitamin D کم ہو جاتا ہے اس کے واس تو vitamin D supplementation last time recommend کرتا ہے تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جو خاص کر عورتیں ہیں جو باہر آئے تو پردے میں رہتے ہیں اندر گھر میں رہتے ہیں اور زیادہ sun ان کے اوپر زیادہ یہ نہیں ہوتا تو ڈی کیلشم کم ہوتا ہے تو ڈی کیلشم جو سلسمنٹ ٹیبلیٹس ہیں وہ لینے سے بیٹر رہے گا اور ان کا کم رہتا ہے سلام علیکم vitamin D sun light میں زیادہ رہتا ہے دھوپ سے تو بھائی کہاں ضرور ہی نہیں ہے کہ پردہ یہ ایک ریزن نہیں بول سکتا ہے ہمیں گھر کے اوپر ٹیرس میں کھڑکے تھوڑا ایک پانچ پانچ منٹ ہر دن ایکسپوزر کرے تو بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور میں جو بھی پیشنٹ کو دیا سب کو میرا نمبر بھی دیکھوں ہوں کیم کرے اس کا اصلی ڈیٹلیزیشن جب ہوتا ہے جب آپ لوگ فالو اپ کرتے ہیں تو جس کو بھی موسیقی